آج مجھے ریبٹ کے بچے دیکھنے ہیں بھئی یار دکھاؤں نا یار پانم کیا ہے تمہارا یار یار کون سے ریبٹ کے بچے آگل ہو گئی ہو تم کیا بھئی یار ریبٹ کے بچے ریبٹ کے بچے مر گئی ساری کیا مر گئی یار او حسیب بھائی بھائی تو رو رہا ہے حسیب بھائی یہ دیکھیں نا زیبی آو شیٹ یار کیا یہ اتنا کافی ہوگا یہ ہبی بھی خاتم ہے یار تو یہ ہبی بھائی بی بھائی احلا ڈالے گی اچھا آجاؤ آجاؤ بھی میں آپ لوگ کے رئے ڈائیٹ لے کے آیا ساری نیچے آجاؤ ڈائیٹ کھانا شروع کر دیا بس نیچے آجاؤ پوری بھائی 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 نکلاؤ ہماری سارے بھائیٹ ختم ہوا تھا تو میں ان کے لئے ڈائیٹ بھائیٹ بھی لیکیا تھا باقی اوڈر پہ ہمارے پرنگو نے ڈائیٹ کھانا شروع کر دیا جاوہ پنج بھی نیچے آگئے ہیں بجی سپیرٹ بھی نیچے آگئے ہیں ڈائیٹ کھانی کے لئے جس کو اچھی طریقی صرف اچھی بہنگی اسلام علیکم کیسے ہو یار آپ سب اب پتہ نہیں یار زیبینی پورا اسمان سر پر اٹھالا ہے اچھا کیا ہوا زیبیار یار احسے بھائی نا آج میں پوری موڈ میں آیا ہو بھائی کہ مجھے ریبٹ کے بچے دیکھنا ہے بھائی یار تقریباً چار دن پہلے میں نے دیکھ رہی وہ چوٹے چوٹے سے تھی اور ابھی دوب بھی آیا ہے نا پیارا سا دوب تو ابھی دیکھنا ہے بھائی یار ریبٹ کے بچے چھوڑ دو کل جو پیزنٹ ہم لوگ نہیں پکڑا تھا نا آج اس کو چک کرتا ہے کہ کس حال میں ہے یار سے بھائی اور کچھ نہیں چاہیے بھائی بس آج مجھے ریبٹ کے بچے دیکھنا ہے بھائی بھائی وقت چک کر رہا ہے یار کیوں نہیں دیکھا رہے ہو بھائی یار کون سے ریبٹ کے بچے پاکل ہو گئی ہو تم بھائی وقت چلے بھائی وقت چلے بھائی ریبٹ کے بچے مر گئی ساری بھائی وقت چلے بھائی کیوں بھائی اسے بھائی کو کیا ہوا یار میں نے تو کچھ آپ علد دی نہیں بولا ہے یا اسے بھائی میں نے کچھ غلق ایدیت اس کے لئے سار یا اسے بھائی اسے بھائی یا یہ کیسا بند ہے یا تو یا کچھ تو بتاؤنا مجھے یا تم نے مجھے تنشن میڈ آدھا یا ترجید تو رو رہا ہے یا اسے بھائی تم رو کیوں رہی ہو بھائی یا کچھ تو بتاؤنا مجھے اچھا کیا ہوا ہے چھل غرام سے بتاؤ مجھے بھائی تو رو رہا ہے یا حسیب بھائی کچھ تو بتاؤنا مجھے یا قسم سے یا یا عجیب کام کرتے ہو یا کچھ برا ہوا ہے لگتا ہے یا لیکن ہوا کیا ہے بھائی یا یا زیادہ میرے بٹھ کے بچے سارے مر گئے ہیں مر گئی؟ چھا مدلہ مر گئی یا کیسے مر گئی یا یہ کیا کہ دیارہ سے بڑا پیار ایسا تو نا کر قسم سے یا اگر مزاق کر رہے ہو نا تو بہت برا مزاق ہے بھائی اگر تو مزاق کر رہے ہو نا تو بہت برا مزاق ہے بھائی مزاق نہیں کر رہا ہو تو کیا ہے بھائی آپ پھر مر گئی سارے بھائی اگر رات کے دو بچے پر اس کے پاس آیا تھا ماشااللہ سب بالکل ایکٹیوٹی صبح جب پھر میں آیا ہو جرپی ہاں تو صرف دو بچے پڑی تی مٹکے میں وہ تین بچے بل دے کے گئے تھا دو بچے پڑے ہیں اور دونوں ایکسپائر ہو گئے ہیں اور باقی تین رات کے ٹائم پر کیٹ لیکی گیا ہے اور مجھے پاتا نہیں ہے کہ رات کے کون سے حصے ریکٹ لیکی گیا کیونکہ رات کے دو بچے میں آیا تھا یہاں پہ میں انہی بچے چک کی سارے بچے بہت زیادہ ایک چھو تھی لیکن پھر جب صبح میں یہاں پہ آیا ہے نا تو یہ دو بچے تھے اور یہ بھی اتنا زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ بالکل یار ہل بھی نہیں سکتے تھے بس تھوڑا سا اس میں سانس نہ کیا ہو گیا یار یہ دیکھیں نظر بھی یار اتنا زیادہ بڑے ہو گئے تھے اب اس کا بال بھی نکلنا شروع ہو گیا تھا اور میں اتنا زیادہ خوش تھا نا ریبٹ کے بچوں کے لئے آپ لوگوں نے دوستوں دیکھا تھا ہم نے یہاں پہ کتنا زیادہ جشن کیا تھا جب اس کی بچے نکلائی تھی ہم اتنا زیادہ خوش تھی کہ ان کی پوری سیزن میں ہمارے ریبٹ کے پہلے بار بچے نکلائی تھی ہماری زو کا ایک سال کمپلیٹ ہو گیا اور پہلے بار ہماری ریبٹ کے بچے نکلائی تھی تو ہم اتنا زیادہ خوش تھی اتنا زیادہ خوش اور وہ ہمارا خوش یار تقریباً ایک دو دن کا مہمان ہو کے چلے گیا یار ہماری خوشی بہی غم میں بدل گئی یار یہ دیکھیں دوسرہ بے مرہ پوڑا ہے کچھ خروچ بھی نہیں ہے اس کے اندر ہماری خوشی بھی نہیں رہے ہیں یار وہ تین تو بلکل صبح میں نے سارے جگہ چاند ماری ہاں کہا بھی نہیں ملے وہ تو کیٹ لے کے کیا تھا اور اس کو بھی کیٹ نے ڈھرایا تھا تو یہ ڈھر کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئی شیٹ یار تو کیٹ کا تو بھئی خیر نہیں ہے کیٹ کا میں بتا رہا ہوں بھئی کیٹ کا خیر نہیں ہے غسم سے یہ دیکھیں رہا کسی پیارے پیارے چھوٹی چھوٹی دان تھے یار گرکیٹ کو آپ نے جانی بھی دیا نا تو میں نے جانی دینا نہیں ہے بھئی میں نے اس کو مارنا ہے اور وہ بھی جان سے مارنا ہے بھئی یار یہاں پہ کچھ خون کی تکڑیں ملے یہاں پہ یہ چک کرو یہ دیکھیں ایک اس سائی پہ خون کا اور ایک اس سائی پہ لان ہے بھئی بلکل تو اس کو بھی میرے خلق میں زخمیں کیا ہے یہ بھی زخمیں ہو چکے ہیں لیکن کچھ خون کے لئے زندہ تھی اور پھر مر گئی یار یہ دیکھیں نا چھوٹ اپنا یار یہاں سے ہٹا ہوں ان کے ماں کدر گئی گئی یار ماں تو اندر چلے گئی مجھے نا زیادہ فکر اس کے ماں کی ہو رہی ہے اب وہ بیچارہ کیا سوچیں گے کہ میرے بچے کدر چلے گئی کدر چلے گئی یار اتنا زیادہ میں ٹینشن میں ہو اس کے ماں کے لئے کیونکہ صبح جب میں یہاں پہ آیا نا تو یہ دو بچے تھے اور یہ بہت زیادہ بوری حالت میں تھی تو اس کے ماں ویسی بھی میں نے ان کو باہر نکال دیا یہ اس کے ماں اوپر آ گیا تو میں نے اس کو پکڑا اور دولوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا اس کا ماں یار بلکل ایک سائٹ پہ لیٹ گیا تھا کچھ بھی نہیں کہتا تھا انہوں نے دودھ بھی توڑا سا پی لیا پھر میں نے ان کو واپس رکھ دیا بھائی توڑی دیر پہلے میں یہاں پہ آیا میں نے چکے دولوں ایک سپار ہو گئی تھے اور اس کا ماں اتنا زیادہ پریشان تھا مجھے زیادہ فکر اس کی ہو رہی ہے کہ اس کا کیا حالت ہوگا زیبی ہمارا حالت اتنا بورا ہے تو اس کے ماں کا کیا ہوگا بھائی یار میزن کرے بھائی یار ایسی بھائی کیٹ کا کچھ کرنا پڑے گا بھائی کیٹ کا تو کچھ کرنا ہے اور تم لوگ بھائی یہ رہی اس کے ماں یار تم اپنے بچوں کا دہان بنی رہے ایک ستے یار سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ پرنٹ سائٹ پہ ہم نے چاہ لگانا ہے اور پھر یہاں پہ ایک دروازہ ہم چوڑیں گے تو اس دروازے سے ہم بھی آئیں گے اس کے لئے ڈائیٹ بھی لکھائیں گے اور یہ پورا بن رہے گا تو پھر سے کیٹ یہاں پہ بالکل نہیں آسکتا ہے جیسا کہ ہمارے اور گیجز ہیں سارے بن ہیں جان لگائی ہیں تو یہاں پہ بھی ہم جان لگائیں گے تو آئندہ جب ہماری اسرے پڑ کے بچے آنے والے ہیں جائیی والا ہاں یہ والا بالکل ہے صحیح اس کے بھی بچے آنے والے ہیں تو جب اس کے بچے نکل آئیں گے تو وہ ہو تو انشاءاللہ سیپ رہیں گے سیپ رہیں گے بلکہ یہ بات ٹھیک ہے بھئی تو اب اس دوروں کو میں ایک ساٹھ بھی دپنا دیتا ہوں اوکے جی ان کو دپنا ہو یار دپنا ہو دپنا ہو ان کو یار